باقاعدہ کلم کلا پاکستان فوج اور پاکستان فوج کے کچھ افسران کے خلاف یا ان کے خلاف باقاعدہ کلم کلا پاکستان کے خلاف ایک پروگرامز کرتے ہیں اور وہ ایک قسم سے پاکستان میں جو کیا کہتے ہیں افراد تفریق وہ کرتے ہیں تو ان کے خلاف ہاں تو ان کے خلاف آپ کیا آپ نے کوئی ایکشن لینا ہے یعنی ان ٹیلیویجن ٹی وی چینلز جو کہ افراد تفریق پہلانا چاہتے ہیں جو کہ ان کے انکرز وہ ٹویٹر پہ بیٹھ کر فوج کے افسران کو انڈیریکٹلی اور وہ کیپشن ڈال کر ٹویٹر پہ اور وہ ڈالتے ہیں اس کے لیے آپ نے کیا کیا ہے کیا آپ ان چینلز کو ان انکرز کو اور ان ٹویٹر اکاؤنٹ یا فیس بک اکاؤنٹ کے لیے آپ نے روکنے یا اس کو کچھ کرنے کا کچھ کیا ہے کیونکہ یہ پاکستان کے آئین کے خلاف ہے تو کچھ ایسے آپ نے اس کے خلاف اگر سٹیپ لیا ہے پلیز ذرہ بتا رہی یہ جی بڑا ہی امپورٹنٹ سوال کیا میمبر نے نور عالم خان صاحب نے اس میں جی تین چیزیں میں ضرور بتانا چاہوں گی ایک تو واضح طور پر یہ میں کہنا چاہتی ہوں کہ افواج پاکستان اور عدلیہ اور وہ آئینی دارے جس میں کانسٹیوشن بار کرتا ہے کسی بھی ایسی حرکت کو یا کسی بھی ایسے عمل کو جو ملائن کرے ریاستی اداروں کو اس کے اوپر حکومت کی زیرو ٹولرنس ہے کسی قسم کا کوئی ایسی چیز جو ہے وہ برداشت نہیں کی جائے گی اس کو تین لیولز کے اوپر ڈیل کیا جاتا ہے جس میں پی ٹی اے پیپکا کا جو قانون ہے سائبر ونگ کا سائبر لو جو ہے دوہزار سولہ وہ پی ٹی اے کے لیول کے اوپر ہوتا ہے اور پھر ایف آئی اے کے اندر جو سائبر ونگ ہے جو پیپکا کو اس لیول کے اوپر ڈیل کرتا ہے اور مانٹر کرتا ہے یہ ایف آئی اے میں ہوتا ہے وزارت اطلاعات کے لیول میں پیمرا وہ ادارہ ہے جو کہ کانٹینٹ چل رہا ہو چینلز کے اوپر الیکٹرونک میڈیا کے اوپر تو اس کو ریگلیٹ کرتا ہے اس مد میں جو پیمرا ہے وہ ویسے انڈپیننٹلی ایکٹ کرتا ہے لیکن وزارت اطلاعات جب کوئی وائلیشن آف دو کانسٹیچوشن ہو تو اس کے اوپر پیمرا کو کہہ سکتی ہے کہ اس کو مانٹر کیا جائے اور اس میں تین پروسس ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے وارننگ کا ایک ہوتا ہے ایڈوائزری کا کہ یہ کانٹینٹ آپ کے چینل پر چل رہا ہے جو وائلیشن آف کانسٹیچوشن ہے کیونکہ اس کے اندر جو اظہار رائے ہیں فریڈم آف ایکسپریشن ہے اس کے ساتھ اس وہ ذمہ داری بھی آتی ہے جو آئین بار کرتا ہے اور وہ کسی طرح بھی اس کو ٹولیریٹ یا اس کو الاؤ نہیں کیا جا سکتا تو اس لیول کے اوپر پیمرا پہلے ایڈوائزری دیتا ہے اس کے بعد پیمرا وارننگ دیتا ہے اور پھر وہ بین کرنے کا چینل کو بھی اور پروگرام کو بھی لاؤ کے مطابق حق رکھتا ہے تو ہم نے جب سے یہ ایک منظم تحریک شروع ہوئی خاص طور پر ایک سیاسی جماعت کے ٹویٹر ہینڈلز کی طرف سے جو ایک ملائن کیا گیا اداروں کو ایک اوگنائز طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے ٹویٹر ہینڈلز کے ذریعے اور ان کو پھر ٹویٹر ہینڈلز جو ان کے بوٹ ٹویٹس ہیں ٹویٹر ہینڈلز ہیں جو کہ جالی ہیں اور آپ میں یہ بھی بہت جلد ریکارڈ اس پارلمان میں پیش کروں گی کہ چار سال کس طرح جالی بوٹ ٹویٹس کے ذریعے ایک منظم طریقے سے اور یوٹیوبرز اور بلاغرز کے ذریعے وزارت اطلاعات کا پاکستان کے ٹیکس پیر منی کو دے کر کس طرح سیاسی مخالفین اور اداروں کے خلاف ایک منظم مہم چلائی گئی وہ پورا ڈیٹا میں پارلمان کے اندر پیش کروں گی لیکن اس وقت پیمرا کے اندر اور وزارت اطلاعات کے لیول پہ ایف آئی اے کے لیول پہ اور پی ٹی اے کے لیول پہ زیرو ٹولرنس ہے کہ کوئی بھی افواج پاکستان ادلیہ اور وہ تمام انسٹیٹیوشن جس کو آئین بار کرتا ہے کونسٹیٹیوشن وائلیٹ ہوتا ہے اگر آپ اس کی ایک ریڈ لائن کو عبور کریں اس کے اوپر ایڈوائزریز بھی جاری ہو چکی ہیں وارننگز بھی جاری ہو چکی ہیں اور پروگرامنگ کے اوپر بھی اس طرح کا جب کانٹینٹ ہوتا ہے تو اس کے اوپر بھی فائن ہے اور اس کے بعد اس چینل کو بین کرنے کا پورا ایک لاؤ موجود ہے شکریہ جی نیکسٹ کوئیشن جی شکیلہ لکمان چار ہو گئے جی اس پہ چار سپلیمنٹری ہو چکے ہیں دو امنے لینے ہوتے ہیں میس شکیلہ لکمان صاحبہ مائک کولین جی سر کونسا کوئیشن ہے میرا ون فیفٹین پیج نمبر ٹوینٹی سکس میرے ایک ٹائن دو منٹ دے دیں پلیز اگلا آپ لے لیں اس کے بعد آپ میرا کر لیں میں دیکھ لوں ذرا اسی جی اس کو ڈیفر کر دیں نیکسٹ کوئیشن مولانا عبداللہ بگر چترالی صاحب شکریہ جناب اسفکر جناب اسفکر